اسلام علیکم وہ سیم یہی ہے ہمارے پاس ہمارے وہی ڈیٹا میمبرز ہیں لیکن اس میں ہم کیا کریں گے فرسٹ آف آل ہم اس میں پرائیوٹ کریں گے ان کو لاسٹ آل میں نے بتایا تھا آپ کو کہ جو پرائیوٹ میمبرز ہوتے ہیں یہ آؤٹسائیڈی کلاس ایکسس نہیں ہو سکتے اوکے تو اس کو بھی ہم چیک کریں گے کہ فور ایک جمپل یہاں پہ ہم یہ دیکھو رول نمبرز کو ایکسس کر رہے ہیں رول نمبر کے ڈیٹا میمبر کو یہاں پہ تو اب یہ ایکسس نہیں ہو پائیں گے بکاؤز یہ پرائیوٹ ڈیٹا میمبرز ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ اس کو یہ ہم نے چھے دفعہ اس کو ایکسس کی ہے یہاں پہ تین دفعہ ویلیوز دے رہے ہیں تین دفعہ ویلیوز پرنٹ کروا رہے ہیں تو چھے ایرر یہاں پہ آئیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں چھے ایرر آئیں ہمارے پاس ٹھیک ہے تو مطلب اب ہمارے پرائیوٹ میمبرز جو ہیں وہ ایکسس نہیں ہو پا رہے تو بسکلی ٹریڈیشن یہی ہوتی ہے کہ آپ اب جب کلاس کریئٹ کرتے ہیں تو اس کے جو ڈیٹا میمبرز ہوتے ہیں وہ سارے کی سارے پرائیوٹ رکھتے ہیں صرف ان کے جو فنکشن میمبرز ہوتے ہیں وہ پبلک رکھے جاتے ہیں ٹھیک ہے کلاس کا جو ڈیٹا ہوتا ہے وہ ہمیشہ پرائیوٹ ہوتا ہے اور اس کا جو اس کو جو ایکسس کیا جاتا ہے وہ ہمیشہ فنکشن کے تھوڑ ایکسس کیا جاتا ہے تو یہ ہم پہلا فنکشن بنانے لگے ہیں جس کے ذریعے ہم رول نمبر کو اسائن کریں گے ٹھیک ہے کوئی ویالیو اسائن کریں گے تو اسی طرح ہم گیٹ فنکشن بھی بنائیں گے ویالیوز کو گیٹ کرنے کے لیے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے کوئی سیٹر فنکشن بنانا ہے تو سب سے پہلے جو اس کا آپ ایک نام ڈیسائیڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تین چار چیزیں ہوتی ہیں سب سے پہلے آپ اس کا نام لکھیں گے عام طور پر اس کا نام رکھنے کا اصول یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے سیٹ لکھا جاتا ہے اس کے بعد آپ کو جو ڈیٹر ممبر ہے لائک رول ممبر ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے یہ اسی ٹریڈیشن ہے لیکن آپ اپنی مرضی سے بھی نام رکھ سکتے ہیں اس کا کوئی اشیو نہیں ہے ٹھیک ہے لازمین کے شروع میں آپ نے سیٹی لکھنا ہے دوسری چیز کے پبلک لکھنا ہے سٹارٹ میں ٹھیک ہے اویسلی اس کو ہم پبلک رکھیں گے بیکاوز اس کو ہم نے آورسائیڈ کلاس ایکسیس کروانا ہے اس کو ہم نے اور اس کے بعد وائیڈ لکھیں گے جو سیٹر فنکشن ہوگا نا اس کی ریٹرن ٹائپ ہمیشہ وائیڈ ہوگی بیکاوز اس نے ویلیو ایکسپٹ کرنی ہے اس نے ریٹرن کچھ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر ہم پیرامیٹرز اس کی اوپننگ کلوزنگ راؤنڈ بریکٹس اور اوپننگ کلوزنگ کرلی بریکٹس یہ لازمی دیں گے باقی کام ہم بات میں لکھیں گے پہلے یہ اوپننگ کلوزنگ راؤنڈ بریکٹس اور اوپننگ کلوزنگ کرلی بریکٹس ڈالیں گے بیکاوز سم ٹائمز ہم بریکٹس اوپن کر دیتے ہیں کلوز کرنا بھول جاتے ہیں تو اس کو ہم یہ کام پہلے کریں گے اوپننگ کلوزنگ راؤنڈ بریکٹس اور اوپننگ کلوزنگ کرلی بریکٹس اس کے بعد ہم اپنا آگے کام چلائیں گے ٹھیک ہے تو پیرامیٹر ہم نے کیا دینا ہے وہ جو ہمارا ڈسپلی ڈیٹا ممبر ہے اس کی آپ نے ڈیرٹائپ دیکھنی کیا ہے وہ ہی ڈیرٹائپ یہاں میں دیں گے آپ اس کے بعد نام جو مرضی دیدیں آپ لائک آر این ہے یا کچھ بھی نام دیدیں آپ it depends on you normally ہوتا یہ ہے وہ بھی دے سکتے ہیں جو ڈیٹا ممبر کا نام ہے لیکن preferable نہیں ہے پھر وہ confused آپ خود ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو تھوڑا سا different کر لیں اس کو ٹھیک ہے اب یہاں ہم کیا لکھیں گے roll number equal to roll number اب اس میں دو sides ہیں equal to ایک right والی side ایک left والی side ہے تو right والی side جو roll number لکھا ہے r small کے ساتھ وہ آپ کا parameter ہے ٹھیک ہے اور جو left side پر roll number لکھا ہے capital r کے ساتھ وہ آپ کا data member ہے تو یہ آپ کا parameter ہے ٹھیک ہے یہ parameter میں آپ کے پاس value آنی جو value آپ نے roll number آپ کا جو data member اس کو sign کر دینا ہے ٹھیک ہے تو وہ جو direct value آپ کو دے رہے تھے اب آپ set or function کے through value دیں گے یہ 36ی value آئے گی آپ کے پاس اب اس طرح سے call کریں گے so dot set roll number object کا نام آگے dot set roll number جو بھی value آپ دیں گے اب function کا نام لکھیں گے same ہونا چاہیے آپ کا اور جو value آپ دیں گے وہ اس کے parameter میں آئے گی اور اس کے بعد وہ اس statement کے در یہ اس کے data member کو assign کر دے گا ٹھیک ہے process وہی ہے لیکن اس کو ہم function کے through کر رہے ہیں اوکے یہ preferable نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے جو data members اس کو direct access کروائی جاتی ہے ہمیشہ functions کے through train کے اندر ہوتا ہے تو لیکن وہ display صرف وہ ہی کرتا ہے جب وہ بتانا چاہ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ دوسرا جو آپ کا data member ہے s name اس کا بھی seter function بنا لیں اچھا یہ ضرور نہیں ہوتا کہ آپ نے اوپر جو نام لکھا ہے s name لکھا ہے وہ ہی آپ نیچے لکھیں گے set s name نہیں یہ آپ change کر سکتے ہیں مطلب بھی آپ بالکل change کر سکتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ outside the class کسی کو پتا ہی نہیں ہوتا کہ inside the class data members کے نام کی ہیں preferably نام change رکھیں آپ ٹھیک ہے تاکہ جو outside the class ہے اس کو صرف آپ کے جو functions اس کے نام نظر آئیں گے inside the class کیا چل رہے data members کے نام کیا ہیں کچھ لوگ تو ایسے بھی کرتے ہیں کہ وہ اس طرح underscore لگاتے ہیں data members کے نام کے شروع میں لیکن یہ لازمی نہیں ہے آپ کی اپنی مرضی ہے جیسے آپ کرنا چاہیں ٹھیک ہے تو مقصد یہ ہے کہ جو آپ کے data members ہیں وہ ہمیشہ hidden ہونے چاہیے اور جو class کا face ہوتا ہے وہ اس کے functions سے idea ہوتا ہے function کے ناموں سے like باہر سے اگر آپ اس class کو access کریں گے تو آپ کو صرف set role number اور set name جو بھی تک اپنے function منائے صرف یہی نظر آئیں گے آپ کو باقی جو اوپر data members ہیں role number s name fee وغیرہ یہ کسی کو بھی نظر نہیں آئے گا outside the class یہ private ہی ہوگا تو جب بھی آپ professionally کام کرتے ہیں کوئی libraries وغیرہ create کرتے ہیں classes create کرتے ہیں کسی دوسرے کے لیے یا اپنے کے لیے in future کے لیے sometimes آپ کوئی ایسی library بھی create کر دیتے ہیں جو بعد میں thousands of persons استعمال کرتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اس میں جو functions کے نام لکھتے ہیں جسٹ وہی outside world کو نظر آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اپنے second data member اس کا setter function لیں لکھنے لگیں اس کی return type string ہے تو آپ یہاں پہ string ہی لکھیں گے آگے parameter کا نام دے دیں کوئی کوئی سب ہی ٹھیک ہے اب اس کے بعد آپ اس میں same وہی statement s name equal to name ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کا second data member کا setter function بن گیا اس کے بعد آپ کا جو third third data member fee اس کا بھی setter function ایسی بنا لیں آپ ٹھیک ہے تو یہ آپ کے ریکٹس کے اندر پاس ہوگی because function کو parameter دیے جا رہے ہیں ٹھیک ہے function کو parameters دینے کے لیے آپ round brackets کے اندر parameters assign کرتے ہیں اسی طرح سے جو آپ دیکھیں ہم نے functionality ایک دفعہ لکھی ہے set roll number کی لیکن دونوں objects پر apply ہوگئی ہے ٹھیک ہے تو یہ class کی خاصیت ہوتی ہے اسی طرح جو name ہے اس کو بھی set name والے function کے through access کریں جو integer values ہوتی ہیں وہ without double quotations پاس کی جاتی ہیں جو string values ہوتی ہیں وہ double quotations کے ساتھ پاس کی جاتی ہیں ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ابھی تک still ہم اس کو access کر رہے ہیں باہر ٹھیک ہے inarm.roll number still ابھی access ہو رہا ہے یہاں پہ values ہم نے get کرنی ہے set نہیں کرنی یہ set تو ہوتا ہے نا مطلب ہم تھوڑا سا اس کو short کر لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس طرح سے تک اس کو readability اس کی آسان ہو تو یہ readability آسان کرنے کے لیے ہمیں اس کو کیونکہ ایک line adjust اس کے اندر تو ہم اس کو in short کر لیتے ہیں اس طرح سے اس symmetry بن جائے گی اور پڑھنے میں آسان ہوجاتے کی اوپر ہمیں comments لگا دیتے ہیں setter functions کے نام سے اس طرح سے سمجھنے میں آسان ہو جائے گا اس طرح ہم بنائیں تو اس طرح سے یہ get roll number آ گیا جس طرح سے آپ نے set roll number کی convention کو فالو کی ہے اس طرح getter function کے لیے get roll number کی convention کو فالو کے parameters خالی ہوں گے اور اس کی public ہوگا لیکن یہ وائیڈ نہیں ہوگا اس کی return type وہی ہوگی جو roll number کی return type ہے parameters خالی ہوں گے اس اس نے accept کچھ نہیں کرنا اس نے return کرنا ہے تو return type کی ہوگی وہی جو اس کے data member کی ہے like roll number کی int ہے تو یہاں پر int لکھیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے یہاں پر int لکھا ہاں اب ہم اس کی calibrances میں چلیں گے اور وہاں جا کے پھر ہم بتائیں گے کہ یہ value return کیسے کرے گا ٹھیک ہے normally یہ آپ calibrances میں گئے یہاں پہ آپ نے لکھا return اور آگے آپ جو data member کا نام لکھیں گے جس کو value چاہیے وہ اس ریکی سے اکسیس کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اب ہم دیریکٹل اکسیس نہیں کریں گے اس طرح سے get roll number اور اگر opening closing brackets function کو call کرتے ہوئے اپنے opening closing brackets دے نہیں ہے ٹھیک لیکن خالی ہوں گے because ہم value get کر رہے ہیں یہ لیں دوسری object پر ہم نے اس کو apply کر دیا because one time functionality define سب objects پر apply ہو جائے گی ٹھیک ہے اس کو بھی short کر لیتے ہیں ہم اور جو باقی ہمارے data members ہیں ان کے بھی getter functions create کر لیتے ہیں سیمپل ہے مطلب setter getter functions بنانا کوئی اتنی بڑی science نہیں سیمپل ہے same procedure follow ہوتا ہے سیٹر میں وہ ہمارے پاس آتے ہیں پیرامیٹر آتے ہیں اور getter اس میں return ہوتا ہے سیمپل ہے ٹھیک ہے اس کو run کرتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ تو نہیں اس میں سیٹ کے تھو سارا کام ہو رہا ہے سیٹ اور get کے تھو ٹھیک ہے تو اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری جو class ہے وہ length ہوتی جا رہی ہے لیکن main function جہاں پہ ہم نے اس class کو use کی ہے نا وہ small ہوتا جا رہا ہے یہ class میں ایسے ہی ہوتا ہے مطلب اس کو run کرتے ہیں تو یہ error آگیا ہمارے پاس error اس چیز کے آئے ہیں کہ ہم نے getter function بنائے نے اس کی data time نہیں change کی name کو string رکھ تھا because it is a string data member fee کو double رکھ ہے ٹھیک ہو گیا تو اس طریقے سے اب اس کو run کرتے ہیں دیکھ تی still an error because اب ہم اوپر ایک member direct access کر رہے ہیں like this s name direct access ہو رہا ہے اس کو direct نہیں کریں گے اس کو function کے through کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ہم دوبارہ run کرتے ہیں تو ہم successfully compile ہو گیا run کرتے ہیں ہمارا output آگیا ٹھیک ہے same output تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری class کی implementation بڑھتی جا رہی ہے class ہماری lengthy ہو رہی ہے اچھا اور لیکن ہمارا جو ہے نا وہ main function میں جہاں پہ ہم نے object بنائے ہیں وہ small ہوتا جا رہا ہے تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم ایک set function create کریں گے پہلے ہم نے set function create کیا ہے ہر data member کے لئے الادہ role number کے لئے set function name کے لئے fee کے لئے الادہ اب ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا الادہ الادہ تینوں members کے لئے ایک set function منائیں گے ٹھیک ہے sometimes ہمیں ضرورت ہوتی ہے اس چیز کی کہ ہم تینوں values ایک دے دیں ایک دفعہ ہی ساری values پاس کر دیں ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہو ستتا ہے آپ set function وہ ایک parameter بھی بنا ستتے ہیں دو بھی بنا ستتے ہیں تین بھی بنا ستتے ہیں as many as you like خالی بھی بنا ستتے ہیں set خالی parameter لازمی نہیں ہوتا کہ آپ نے اسی format کو فالو کرنا ہے لیکن standard format اگر آپ نے ہر data member بھی بنا سکتے ہیں اور اگر آپ چاہیں تو سب کا اکٹھا ایک set function بھی بن سکتا ہے یا دو کا بھی بن سکتا ہے یا تین کا بھی بن سکتا ہے تو اس میں کوئی کا اگر ہم نکٹھا ایک بنانا ہے set function تو وہ کیسے بنائیں گے ٹھیک ہے یہ ہماری class اس میں ہم setter getter functions کر چکے ہیں باقی کام اب ہم نے کرنے اس میں تو اب ہم دیکھتے ہیں اس میں setter function کیسے create ہوگا ایک set دو تینوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے جو ٹھیک ہے تو یہ ہم چلتے ہیں یہاں جا کے ہم ایک نیا set function create کرتے ہیں public ہی رہے گا جناب وائی ڈی ہوگا because return کچھ نہیں کرنا نام اس کا جو مرتی رکھ لیں میں اس کا نام set ہی رکھ دیتا ہوں parameters تین آئیں گے اس کے اب ٹھیک ہے تو پہلا parameter وہی roll number دوسرا name call مطلب parameters define کر دی ہے تو اب ہم اس کو یہاں پہ تینوں statements جو ہم نے اوپر الہدہ الہدہ لکھی تھے وہ ساری کٹھی لکھ دیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے تو یہ ہمارا ایک function create ہو گیا اب ہم بجائے الہدہ الہدہ values دینے کے ہم تینوں values اکٹھی دے سکتے ہیں اس طرح سے inam dot set آگے تینوں values اکٹھی دیں آپ پہلی value کیا دیں گے آپ جو accept کر رو number int value پھر string value پھر double value تینوں values پہلے آپ roll number دیں گے int type value تو 36 آگے اس کے بعد second value دیں name name string type تو double quotes میں دیں جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہم یاد رکھ نہیں تیسری value کیا ہے double type کی ہے تو آپ یہاں پہ تیسری value دیں double type کی like ہم نے discuss کی تھا 4000 value تھی تو وہ ہم لکھ جاتا ہیں یہاں پہ ٹھیک ہو گیا اسی طرح آپ جو second object ہمارا سال ہے اس کو بھی آپ ایسی values دے سکتے ٹھیک ہے simple تو یہ نام change کر لیتے fees اس کی سیم ہی رہنے دیں آپ بے شک تو یہ دیکھیں ایک line کے اندر تین values ہم نے set کر دیں یہ فائدہ ہے آپ کے setter function کا compile ہو گیا run بھی ہو گیا ٹھیک ہے سیم output آگیا ہمارے پاس تو یہ آپ دیکھیں کتنا فائدہ ہے ایک function بنانے گا ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد پھر ہم کیا کریں گے اسی طرح جس طرح ہم نے ایک ہی function کو use کرتے ہوئے تین values set کر دیں کیا ہم ایک ہی کو use کرتے ہوئے تین values print نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اسی طرح ایک نیا function create کریں public اس کی return ڈائی پر بکھیں string void نہیں لگ سکتے because اس نے return کرنا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو void نہیں اس کو کریں گے string because اس نے values تین ہی کٹھی کر کے ایک دفعہ return کر نہیں ہے اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے اس میں return کریں گے سب سے پہلے double quotes میں لکھیں گے roll number because یہ message ہوگا ہمارا کہ یہ roll number ہے آگے ہم equal to لکھا پھر plus roll number آپ کا data member ٹھیک ہے اس کی value آئے گی data member کی roll number کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد اسی طرح سے آپ یہ دیکھیں یہ drop data member ہے اس کی value یہاں پہ print ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد double quotes آپ چاہتے ہیں آگے لکھائے name ٹھیک کومہ بھی ایسے print ہو جائے گا اس کو پھر plus لکھیں گے اور اس کے بعد آپ کا data member S name وہ آجائے گا پھر تیسری چیز ہے fee وہ آجے گی اس کے بعد fee data member یہ ایک output ہے جو چھے چیزوں کو ملا کے بنے گا یہ plus concatenation operator ہے ٹھیک ہے plus کیا ہے concatenation operator یہ add نہیں ہے یہ چھے outputs کو combine کر رہے ٹھیک ہے چھے outputs کو اس میں سے 3 strings ہیں تین ساب data members ہیں تو یہ cut کر کے ایک output بنائے گا اور اس کو return کر دے گا جب بھی user get function کو call کرے گا تو string value return ہوگی اس کو ایک value single return ہوگی جو کہ call جہاں پر بھی وہاں پر چلی جائے گی تو یہ کٹھی combine ہو کے ایک value ہوگی ٹھیک ہے اب ہم بجائے یہاں پہ get roll number اکٹھا کرنے کے اور get name الیدہ لکھیں simple dot get اس ساری value اٹھا لے گا اسی طرح جو سالے کا object ہے اس کے اوپر بھی apply کر دیں اس کو dot get اب دیکھیں اس کا ریڈ کیا آتا ہے ٹھیک ہے تو کمپائل کیا ہم نے کمپائل ہو گیا run کیا یہ لے جناب run ہو گیا آپ دیکھ سکتے roll number of inam is roll number اچھا یہ شروع میں roll number of inam لکھا رہا ہے یہ ہٹا دیں بکاوز we don't need this ایک جس آپ inam dot get کر دیں اس کا roll number name fee سب چیزیں کٹھی roll number بھی آگیا name بھی آگیا fee بھی آگئی تو اس طریقے سے آپ دیکھ سکتے کہ functionality ہم نے ایک دفعہ apply کرتے get function ہم نے ایک دفعہ بنائے لیکن apply سارے objects کے اوپر ہوئی ہوتا ہے تو یہ class کی خوبصورت ہے class کی length آپ دیکھیں بڑھتی جا رہی ہے آپ main constructors کیا ہوتے ہیں یہ بہت important ہے اچھا دیکھیں ابھی آپ کیا کر رہے ہیں ابھی آپ یہ کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ لکھا تینوں members آپ private ہیں یہ کیا ہیں آپ data members ٹھیک ہے نیچے آپ نے functions create کی ہیں تو functions سارے آپ کے public ہیں لیکن ان کو call کرنا بڑھتا ہے ہمیں سیٹر function کو اور getter function کو ہمیں call کرنا بڑھتا ہے constructor کی speciality کیا ہوتی ہے constructor ایک ایسا function ہے جس کو call نہیں کرنا بڑھتا ہمیں وہ automatically call ہو جیتا ہے اور کب call ہوتا ہے جب آپ کوئی نیا object create کرتے ہیں ٹھیک ہے constructor ایک special function ہوتا ہے جو automatically call ہوتا ہے اس کو آپ call نہیں کرنا پڑتا ٹھیک ہے باقی جتنے functions like this set or get functions ان سب کو forcefully programmer کو خود ہوتی کرنا پڑتا ہے لیکن constructor کی speciality کی ہوتی ہے کہ جب آپ کوئی نیا object create کرتے تو وہ automatically call ہو جاتا ہے تو یہ specialty ہے اس کی اور اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کو apply کیسے کریں گے آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ یہ آپ کے بنائیں گے کیسے اپنا constructor یہ دیکھیں ہم اس کو دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو constructor کی جو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو class کا نام ہے نا وہ ہی نام constructor کا ہوگا باقی setter getter function کا نام تو آپ اپنی مرضی سے رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن جو constructor ہے اس کا نام ہمیشہ کس کے نام کے اوپر ہوگا class کے نام پہ یعنی اگر class کا نام سٹورنٹ تو آپ کے constructor کا نام بھی سٹورنٹ ہی ہوگا ٹھیک ہے تو یہ بات اپنی یاد رکھنی ہے اور اس کے بعد opening closing brackets round والی اور یہ public ہوگا ہمیشہ ٹھیک ہے یہ ہمیشہ public ہوگا constructor کو آپ private نہیں کر سکتے اور یہ وائیڈ بھی نہیں ہو سکتا return type لکھنی نہیں آپ نے اس کی وائیڈ انٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں لکھنا آپ نے کنسٹرکٹر کے نام اس کی class کے نام پہ ہوگا وہ ہمیشہ public ہوگا اور اس کا وائیڈ نہیں ہوگا return type نہیں ہوتی اس کی اچھا اس کنسٹرکٹر اس وقت کال ہوگیتا نیو کا جو ورڈ ہے نیو دیکھیں آپ نے بریکٹ خالی دیتے نا کلاس کے نام کے بعد یہ وہ ہی میچ کرتا ہے اس کنسٹرکٹر کے ساتھ اس کی خالی بریکٹ کے ساتھ جیسے آپ لکھتے نیو سٹورنٹ اوپننگ کلوزنگ خالی ریکٹ تو یہ کنسٹرکٹر کو خود بخود کال کر لیتا ہے اس لائن پہ کال ہو جاتا ہے کنسٹرکٹر کو اس لائن سے کال کر لیتا مطلب باقی چیزیں انعوم ڈارٹ سیٹ آگے اس کی ویالیوز وہ بعد میں آتی ہے اوبجیک کریئیٹ ہوتے ہوئے ہی کال ہو جاتا تو اس کی ویالیوز میں کچھ دے رہا ہوں رو لیتا زیرو کر دیا اور اس کا اس نیم نے کر دیا نے کا مطلب نوٹ آویلیبل اور اس کی فی کر دی زیرو ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ نے یہ کنسٹرکٹر میں تینوں لائنیں لکھ دی ہیں ٹھیک ہے تو اب دیکھیں امیجیٹلی آفٹر کریٹنگ آبجیکٹ آپ اس کو پرنٹ کروائیں اچھا پرنٹ کروانے کیلئے ہمیں اگلیدہ فنکشن کریٹ یہ تو گیٹ ہے نا مطلب گیٹ نے اپنی ویالیو ریٹن کر دی نہیں ہے ٹھیک ہے یہ پرنٹ نہیں کر رہا صحیح ہے اس کو پرنٹ ہم خود کروا رہے ہیں یہاں پہ لیکن ہم چاہتے اور فنکشن کریٹ کریں کہ ہم اس کو لکھیں تو وہ پرنٹ بھی خودی کر دیں ٹھیک ہے تو اس کا نام بھی پرنٹ رہ لیتے ہیں آپ جو مردی رہ لیں نام اپنی مردی تھی یہ لازمی پرنٹ رہنا اس کا ڈسپلی کر لیں کچھ بھی کر لیں ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ گیٹ فنکشن کو یوز کرتے ہوئے نا یہی لائن سیم اس کو اٹھا اٹھائے گا اس کو یہاں بلا کر کر دے گیٹ فنکشن سے پوری اٹھائے گا اس کی اور پرنٹ فنکشن کے اندر لا کے اس کو ڈسپلی کر دے گا ٹھیک ہے گیٹ فنکشن سے ویلیو ریٹرن ہوگی پرنٹ نہیں ہوگی پرنٹ سے ویلیو پرنٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ دونوں آپ گیٹ کر لیں یا پرنٹ کر لیں اگر آپ نے پرنٹ نہیں کر نی جسٹ حاصل کر لیں تو گیٹ کر لیں اگر آپ چاہتے ہیں وہ ڈسپلی ہو جائے پر پرنٹ کر لیں تو یہاں پہ آپ اس کو انعام ڈاٹ پرنٹ لکھیں گے تو انعام کا سارا ڈیٹا پرنٹ کر دیں تاکہ یہ اگزیکیوڈ فیلحال نہیں ہوں گی اب ہم جسٹ اوبجیکٹ بنا کے اس کو پرنٹ کر رہے ہیں آپ نے کوئی ویالیوز نہیں دیں ٹھیک ہے دیکھیں اب کیا اس کی ویالیوز پرنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے دیکھیں رول عمر 0 name n fee 00 یہ کہاں سے آئیں ساری چیزیں بکوز یہ چیزیں کہاں سے آئیں ہم نے کوئی ویالیوز نہیں دیں یہ جناب کنسٹرکٹر چلا ہے آپ کا جیسے ہی آپ نیو سٹورنٹ کرتے ہیں تو جیسے ہی آپ نے نیو سٹورنٹ منایا تو اس کا کنسٹرکٹر کال کر لیتا ہے کلیر ہو گیا نا کنسٹرکٹر کال کرے گا تو آٹومیٹیکل جناب یہ ساری ویالیوز بھی سائن ہو جائیں گی اس کو ٹھیک ہے تو یہ بیسی کے لیے ہمارا کیا ہے یہ پیرامیٹر لیس کنسٹرکٹر ہے ہمارا یہ اس میں ہم نے کوئی پیرامیٹر نہیں دیئے سٹورنٹ کے پاس اپنیگ گلوزنگ بیگر خالی چھوڑی ہوئی ہی ہم نے تو لیکن ہم پیرامیٹرائز کنسٹرکٹر بھی کریئیٹ کرلی بریس اس کے اندر آئے اب ہم اس کے پیرامیٹر لکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم کیا لکھیں انٹ رو لمبر فیلحال صرف ایک پیرامیٹر دیئے ہم نے ٹھیک ہے تو اس میں ہم رو لمبر تو اٹھا لیں گے جو پیرامیٹر سے ویالیو آ رہی ہے زیرو نہیں اس کو ہم جو پیرامیٹر سے ویالیو آ رہی ہے وہ اٹھا لیں گے ٹھیک ہے باقی دونوں چیز وہیں رہنے دیتے ہیں ہم اس نیم اور فی ادھر سی ہم اٹھا لیں وہی چیز رہ دیتے ہیں ٹھیک ہے فرق کیا پڑھائے پیرامیٹر لیس والے میں سے اور ون پیرامیٹر والے کے ساتھ اس میں ہم نے رو لمبر جو یوزر دے گا وہ ہم اسائن کر دیں گے ٹھیک ہے تو جناب اب کیا ہوگا اب ہمارے پاس دو کنسٹرکٹر بن چکے ہیں ایک پیرامیٹر لیس یعنی کہ زیرو پیرامیٹر والا اور ایک ہے ون پیرامیٹر والا اب اس میں سے کون سا کنسٹرکٹر کال ہوگا زیرو پیرامیٹر والا یا ون پیرامیٹر والا یہ کوسٹن ہے دو کنسٹرکٹر ہو گئے ایک پیرامیٹر لیس ہے اور ایک parameterized ہے یعنی کہ one parameter والا تو اب problem ہے اب اس line سے compiler کون سا constructor چلائے گا یہ اب question ہے ٹھیک ہے constructors دو ہو گئے نا چلنا تو ایک ان دونوں میں سے اب کون سا چلے گا ظاہری سے بات ہے جس کی خالی brackets والا چلے گا نا یہاں پہ object create کرتے ہوئے ہم خالی brackets دے رہے ہیں student کے بعد ٹھیک ہے تو خالی brackets والا چلے گا parameter والا نہیں چلے گا because ہم نے bracket میں کوئی value نہیں دی ہاں اگر bracket میں کوئی value دے دیں اب ایک one parameter والا constructor چلے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں one parameter والا یہ 36ی value جب جانی ہے تو کسی parameter میں جائے گی نا یہ ہم bracket خالی شوٹ دیں گا خالی parameter والا چلے گا تو اب اس کو اب run کریں تو اب دیکھیں یہ roll number sign کر دیا اس نے 36 اب اس نے second والا constructor چلے گا اور اگر ہم خالی جھوڑ دیں values تو اب پہلا constructor چلے گا zero roll number assign ہوئے تو یہ difference ہے آپ کا parameter less میں اور parameterized constructor میں جو constructor اس کو ملتا ہے suitable اس کو call کرتا ہے اسی طرح جناب ہم ایک اور constructor جتنے مرضی constructors create کر رہے ہیں اس میں کوئی limit نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ دو parameter والا بنا لے ہم اور اس کو ہم name بھی وہاں سے دے دیتے ہیں اور اس بار جب ہم object create کریں گے تو ہم اب دو parameters بھی دے سکتے ہیں اب ہم پہلے ہمارا پس دو option تھے اب ایک تیسرا option آ گیا پہلا option کیا تھا brackets خالی چھوڑ دیں دوسرا option کیا ہے one parameter تیسرا option کیا ہے دو parameters تو یہ ہم نے دو parameters دے دی ہے اب ہمارا جو constructor ہے وہ third والا چلے گا دیکھیں roll number بھی آ گیا اور name بھی آ گیا fee نہیں آئی because اس کا parameter نہیں منایا ابھی تک ہم نے ٹھیک ہے تو جناب اس کو ایک اور constructor create کریں آپ یہاں پہ اس کا نام ایک اور parameter add کر دیں اچھا نام نہیں change ان کے constructors سب کے نام ایک جیسے ہوتے ہیں بس parameters کا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ہم یہاں پہ چوتھو option بھی use کر سکتے ہیں ٹھیک ہے zero parameter one parameter two parameter three parameter چار options ہیں ہمارے پاس یہ لیکن fees بھی آسائن ہو گئی ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے لئے کتنی آسانی create ہوتی جاری پہلے ہم set function کے طرح کام کر رہے تھے اب ہم object create کرتے ہوئے ہی values دے سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ set functions آپ کے useless ہیں set functions ہم بعد میں بھی use کر سکتے ہیں مطلب ایک دفعہ آپ نے values دے دی ہیں بعد میں ہم اس کو اب ہم دونوں objects جو create کر رہے ہیں ہم دونوں constructor کے ثروہ ہی create کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب ہم نے set function کے طرح بھی ہم نے کام کیا ہے اور constructor کے طرح بھی کام کر لیا ٹھیک ہے set function بھی ہمارے usable ہیں getter function بھی usable ہیں اتنے سارے options ڈال دی ہیں ہمیں اپنی class کے اندر آپ کی مرضی اس میں سے جو مردی option choose کر لیں ٹھیک ہے class کے functionality دیکھیں بہت زیادہ extend ہو گئی ہے اب اس میں کتنی آسانی ہوگی object create کرتے ہوئے just object create کرتے ہوئے ہی آپ ان کو values پاس کر دیں ٹھیک ہے like اس صالح کا object یہ بھی ہم constructor کے اندر ہی values دے سکتے یہ آگے values اب آپ کو just inam dot print اور صالح dot print تو دیکھیں اب ہمارا main function کتنا مختصر ہو گیا ٹھیک ہے ساری functionality ہم نے اس class میں add کر دی ہے class کو use کرنا بہت آسان ہو گیا تو یہ classes بنانے کے مزید بھی مختصر کیا جا ساتھ ہے دیکھیں لیکن یہ option تو ہے لیکن میں آپ کو recommend تو نہیں کروں گا because یہ دیکھیں میں اس کو چل رہی ہے ٹھیک ہے لیکن میں اس کو prefer نہیں کروں گا because اس طرح سے ہمارا object save نیو اگر direct object create ہو کر direct print ہو رہا ہے دیکھیں اس کو بھی میں اس کر دیتا ہوں for example اس کو disable کر دیتے direct object create کر 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 ریفرنس لیکن میں اس کو prefer نہیں کروں گا because یہ direct object create ہو رہا اس کا reference کر نہیں ہو رہا تم temporarily آپ سمجھ لیں ٹھیک temporarily create ہو رہا object تو ایسا ہم نے نہیں کرنا ہم اس کو کسی variable میں رکھیں گے اس object کو پھر آگے اس کو use کریں گے ٹھیک ہے تو یہ واپس ہم اس situation پہ آگے تو یہ ہے آپ کا آج کا lecture hopefully آپ کو یہ سمجھ آیا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو اپنے complete کرنا ہے